افغانیوں کو شر یا مرن کے بیچ میں جوشنے کے لیے مجبور کرنے والے طالبانیوں کے خلاف آج آپ کو دینی ہوگی ایک دستک انیس اگست افغانستان کا سوطنطرتہ دیواز راجدھانی کابل میں عبدالحق چوراہے پر ایک پول دکھتا ہے پول پر کھڑا افغانی ناغرے نیچے جنتہ جوش سے آواز لگا رہی ہے اس افغانی ناغرک کے ہاتھ میں راشتریہ دھوج افغانستان کا ہے تالیوان کی آنکھوں کے سامنے یہاں دو یوک پول پر افغانستان کا راشتریہ دھوج لہرہ کر اپنے سوطنطرتہ دیواز کو مناتے ہیں کیمرہ گھومتا ہے چاروں طرف اس تالیوان کو چناؤتی دیتے لوگ نظر آتے ہیں جو سکتہ حاصل کرنے کی تیاری میں جھٹا ہے افغانستان سے آیا یہ دوسرا ویڈیو ہے اسلامی کیمریٹس آف افغانستان بنانے چلے تالیوان کے سامنے محلائیں افغانی جھنڈے کو لے کر لانگ لیو افغانستان کے ناروں کے ساتھ سڑک پر آتی ہیں افغانستان میں جمہوریت کو ختم کر کے شریعت قانون لاغو کرنے آئے تالیوان کو چناؤتی دیتی یہ تیسری تصویر ہے چاروں طرف افغانستان زنداباد کے ناروں کے ساتھ لوگ اپنے دیش کا سوطنطرتہ دیواز منانے اترتے ہیں اور یہ تاکت تالیوانیوں کے آگے افغانستان کے ناغرے تب دکھا رہے ہیں کب تالیوان کہتا ہے کہ افغانستان میں لوگ تنتر نہیں شریعہ کانون ہی چلے گا دراصل تالیبان اور تالیبان کی سوچ اسی بیوٹی پارلر کی طرح نکلی ہے جہاں تالیبانی سوچ کا کیل محاسا محلاؤں کو آزادی نہ دینے والا تالیبانی چہرے کا داغ بہت دیر تک سب کو سرکشہ دینے کے چھوٹے داؤں والے پیشل سے تالیبانی چھپا نہیں پائے تالیبان کا ویبھت سوچ چہرہ سامنے آ گیا حقیقت یہی ہے کہ جنتا یا تو لڑ رہی ہے یا مر رہی ہے اور راشتر پتی کی کورسی چھوڑ بھا گیا اشرف گانی یوے ای میں جا کر بیٹھ گئے ہائی پیس کاؤنسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ تالیبانی نیتا حقانی سے مل کر افغانستان میں سرکار بنانے کی بات کر رہے ہیں تالیبان میں نمبر دو ملہ برادر افغانستانیوں کو سرکشت جیون دینے کا جھوٹا بھروسہ دیتا ہے ملہ کھرولہ جیسا تالیبانی نیتا پروٹ سلات کی پیٹ سجا کر بیٹھا ہے بس ان نیتاؤں اور تالیبانیوں کے بیچ افغانستان کا عام ناغرک اپنی زندگی بچانے کی جدد وزہد میں گولیوں کے بیچ دوڑ رہا ہے ائرپورٹ کے بھیتر جا کر تالیبانیوں کے قبضے سے دور جانے کی اڑان پانے کے لیے یہ تصویریں اس افغانستان کی ہیں جو دنیا میں اپنے ناغرکوں کے شرنارتی بننے کے لیے مجبور ہونے کے پیمانے پر نمبر دو پر ہے کابول ائرپورٹ کے بھیتر داخل ہونے کی کوشش کرتے افغانی ناغرکوں کی بھاگتی پیوڑ کے بیچ اس بچے کو دیکھئے جو ایک بار گولیاں چلنے پر بھاگا پھر سہج ہو کر کھڑا ہو گیا مانو اس نے مان لیا ہو کہ ان گولیوں سے ڈر نہیں لگتا ڈر لگتا ہے تالیبانیوں کے اتیачاری قانون سے جو کہتے ہیں اللہ سےزین قرآن دیت ادخلو فی سلم کافر ج resume لے ڈ appointا جının ڈ درمائی ڈtering haven لڈ活 ٹھا ٹھا ٹا ٹھا 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 ٹوHz جس کا دب росکنlar ثم جس کاmare ہجاب ڈوaser بائی اچھی اگر آپ کو اپنی چاہتے ہیں ایرپورٹ کے بھیتر داخل کرانا چاہتی ہیں یہ اس بھیڑ میں کسی بھی انجان آدمی کے ہاتھ میں اپنے بچے سوپ دیتے ہیں جو کابول ایرپورٹ کی دیوار کے زیادہ قریب کھڑا ہے شاید لاچاری کے بیچ اس امید میں کہ میں نہیں تو میری بچی ہی تالیبانیوں کے چنگل سے بچ سکے جو بھروسے کے نام پر میٹھی گولی دیتے آ رہے ہیں آج تک نے اس تالیبانی نیتا سے بات کی ہے یہ تالیبانی جو نرم سوفے پر سکون سے تب بیٹھا ہوا ہے جب افغانی ناغرک دیر رات تک روز کابول ایرپورٹ پر باہر زمین پر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں تالیبانی نے تب پانچ طرح کی پل سجا کر اپنی سبتہ کی تھالی سجی سجائی پانے کا انتظار کر رہے ہیں اور افغانستان کے ناغرک گولیوں کے بیچ در نہیں رہے کیونکہ گولیوں سے وڑا ڈر تالیبانیوں کے اتیاچاری شاسن کا ہے ایرپورٹ پر سرکشہ کے تاروں کے اس پار اس محلہ کی چیخ تالیبانی راج میں اٹھنے والی چیتکاروں سے بچنے کے لیے نکلی ہے کسی کی گود میں وچہ ہے کسی کے کندے پر ایک محلہ کو دیکھئے کسی طرح امریکی سینک کابول ایرپورٹ کے بھیتر انہیں لے جانے کے لیے یوں دیوار سے کھینچ رہے ہیں کیونکہ اگر گیٹ کھل گیا تو ہزاروں لوگوں کی بھیڑ کو سبھالنا مشکل ہوگا یہ وہ ناغرک ہیں جو اپنا ملک چھوڑ کر شرنارتھی بننے کو لاچار ہو رہے ہیں شرنارتھی جو جیون بھر پھر کسی دوسرے دیش کے آسرے جینے کو مجبور رہ جاتے ہیں دنیا کے سرسٹ فیزدی شرنارتھی محض پانچ دیشوں کے ناغرک ہیں سیریا کے بعد سب سے زیادہ ناغرک افغارستان سے بھی دیش چھوڑ کر اب تک شرنارتھی بن چکے ہیں جو اگر کابل ائرپورٹ کے باہر چلتی گولیوں کے بیٹ سے جان بچا کر کسی بھی دیش کے جہاز میں شرنارتھی بن کر جانے کے لیے شرنف پا گئے تو شاید زندگی ان کی یا ان کے بچوں کی بچ جائے شاید دنیا کے آٹھ کروڑ شرنارتھیوں کی ان گنتی میں ہی یہ شامل ہو جائیں جن کے لیے نہ ان کے ملک کی زمین بچے گی نہ ان کے حصے کی پوری خوشیہ شرنگر سے اشرف بانی اور کندھا سے صدی کلہ کے ساتھ نویت سلطانی کابل آج تک